شاہپور میں ان دنوں کرونا سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کرن ابھیان کافی جوروں پر چل رہا ہے جیدہ تر پنچائتوں میں پچاس فیصدی لوگ اپنا ٹیکہ کرن کروا چکے ہیں شاہپور کے دو مکھے پنچائتیں دھرگول اور بسنور کے اٹھارہ سے چوالیس سال کے لوگوں کا ٹیکہ کرن کروانے کے لیے بسنور پنچائت میں ایک سرکاری سکول کو کیندر چنیت کیا گیا ہے جہاں دو سو کے قریب لوگوں کا ویکسینیشن کروایا گیا اس کے لیے بقائدہ سواستے بیبھاگ اور پرشاشن کی اور سے پنچائت پرتینیوں کو سیوگ دیا گیا پنچائت کے ہر وارڈ پنچ نے سرپرتم اپنے وارڈ کے لوگوں کو پرشاشن کے اس ابھیان کے پرتی جاگرو کیا اور پھر ان لوگوں سے اپیل کی جو اٹھارہ سے چوالیس سال کے ہو چکے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی ہے حالانکہ اس آئیو وارڈ کے لوگ ان پنچائتوں میں سواستے بیبھاگ کی اور سے ایک دن میں دی جانے والی دو سو دوزوں سے زیادہ تھے باوجود اس کے پنچائت پرتینیوں کے اتک پریاسوں سے نہ کیول اس بیوستہ کو ویوستیت کیا گیا بلکہ لوگوں کو سمجھا بجا کر سفلتہ پورک ویکسینیشن بھی کروائی گی اس دوران ویوستہ کو سوچارو کرنے والے پنچائت بسنور کے اوپردھان کیول سنگھ نے بتایا کہ جنتہ پریشان نہ ہو اس کے لیے ٹینٹ اور پیجل کی ویوستہ کی گئی تھی ایک ہی سنٹر ہے بیسے اوپر بھی لگتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ہمارے پنچائت سے جڑے ہوئے تو وہ آتے ہیں تو لگوہ دیتے ہیں ان کو تو کتنے لوگوں کو بلائے کیا پروسیس کیا ہے یہاں پر پروسیزر کیا رکھا گیا پروسیزر ٹوکن سیسٹم ہے ہمارے پاس تو ہم نے دو سو آدمی کو ٹوکن بانڈ دیا ہے اور ابھی بیکسین آگے ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ٹوکن کیا مطلب آن لائن بیوستہ نہیں ہیں آن لائن جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو بھی ہم نے ٹوکن دیا ہے اور وہ بھی لگوہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹوالی سے اوپر بھی آگے ہوئے ہیں آئے تھے ان کو ہم نے بول دیا کہ آپ لیٹ ہوگے بہت سارے کیمپ لگے آپ آئے نہیں ہیں اور اب جیسے بھی جب نیکس ٹائم اگر ٹوالیس کے اوپر بڑوں کے لیے آئے گا تو آپ کو بلائے جائے گا آدھر بھائی آپ ساپر میں لوگ آسکے ہیں کیا بیوستہ کی گئی ان لوگوں کے لیے یہاں پر یہ ٹینٹوں لگایا ہوا ہم نے یہ ٹیار جو ہے یہ ٹینٹوں اس بھالے سے لیا ہے اور پانی کی بھی بیوستہ ان کے لیے بیوستہ ساری ہے تو یہ آپ نے سمپلنگ بھی کھوائی تھی تو کہی ایک پوزٹیویٹی ریٹ کیا تھا یہاں پر آم می بھی بان پرسنٹ بان پرسنٹ بان پرسنٹ یہاں تک ہے ہاں ہاں ایک پرسنٹ ہاں کچھ ٹیئم پہلے ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے بہت سارے کیس آئے تھے لیکن اب سارے کیور ہو گیا اور بان پرسنٹ یہ میری پنچائد کا بھی اور میرے سارے آسابرکر اور ہم لگوں کا بھی بہت سارے ہمارے جو گوہم باثتی ہیں ان کا بہت سیوگ ملا جنہوں نے ایک چیز کو سیریس لی دیا اور ہم اچھی استیدی میں وہیں ویکسینیشن کروانے پہنچی پونم شرمہ اور آنچل نے بتایا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے جہاں ماسک سینیٹائزر اور دو گج کی دوری جروری ہے اس کے ساتھ ساتھ کہیں جادہ ویکسینیشن بھی جروری ہے سو ہر کسی کو یہ ویکسینیشن لگوانی چاہیے یہی سوچ کروے ویکسینیشن کے اندر میں پہنچے ہیں کیا نام ہے آپ آنچل آنچل کیا ہے آپ کی نائنٹین آچھا تو آج یہاں آپ کیا کرنے آئے ویکسین لگوانے آئے ویکسین کی چیز کی کرونا کی کرونا سے تو پھر کرونا نہیں ہو جائے گا کرونا ویکسین کا ہوگے تو یہ ہمارے بچاؤ کے لیے سرکار نے اس کے لیے سب ہمیں لگوانا چاہیے کیونکہ اسے ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں اسی لیے امپورڈنٹ ہے یہ لگوانا آپ باقیوں کو کس طرح سے سرہ دیتی ہیں جو آپ کے یوتھ ہیں ان کو جیسے کی پورے دیش میں ٹی بی میں ہم سب دیکھتے ہیں نیوزز دیکھتے ہیں کی کرونا کس طرح سے فیال دائے تو سرکار نے بھی ایسے نیم بنائے ہیں کہ ہمیں کرونا روکنا کیسے ہے ہمیں ماسک لگا کے رکھنا ہے دو گج دوری رکھنی ہے اور ٹائم ٹائم پر سابن سے ہاتھ دھونے ہیں سینٹائز کرنے ہیں کہیں باہر سے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سینٹائز کرو ان کپڑوں کو الگ رکھو جو آپ نے پہنے ہیں انہیں دھو ان کو سینٹائز کرو اس کے بعد ہی پہنو تو ویسے جس طرح سے ہمیں سرکار نے شہباز کت کونسی کلاس میں بڑھتے ہو میں گریجیشن کر دیوں دھر مشالہ پولیج میں شہباز پونم شرم ہے پونم جی کہاں سے کونسی پنچاسی آئے ہیں میں تو بسنور پنچاسی ہوں اچھلی ہم دھوم پنشاہ کا بڑھنم رہتے ہیں میرے ہزمن نیبی میں اچھا اپنے فادر کو دھر آئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آج یہ بیکشنیشن کے لئے آپ یہاں آئے ہیں آپ یہاں ہی رہتے ہیں نہیں ہاں ہی رہتے ہیں نہیں ہاں بھی شہباز میں رہتے ہیں یہاں سوٹیاں میں آئے ہوئے ہیں اچھا تو کیسے دیکھتی ہیں آپ کی جس طرح سے یہ موقع یہاں ویکشنیشن کا مل رہا ہے آپ کو کتنا ضروری ہے یہ ضروری تو بہت ہے ویکسین ویکشنیشن کی کمی ہے اس مجھے سے تھوڑے ڈیلے ہو رہا ہے جیسے آج کی ریٹھ ملی ہے لوگوں کو چاہیے کہ ویکشنیشن ملے لیکن سیٹویشن مطلب کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح سے اپیل کریں گی آپ لوگوں سے بھی کہ وہ ویکشنیشن کو زیادہ سے زیادہ لگائیں ہاں جو ہمارچل کے لوگ تو مجھے لگتا ہے جاگروک ہے کہ اس ویکشنیشن ابھیان کے لیے اور آنا چاہیے اور فیسلیٹیز بھی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو دیں چاہیے جیسے تھوڑا سا چھایا ہو بیٹھنے کے لیے پانک سکڑا ہو جیسے پورا سکول ہے تو ٹوائلٹ ہو یہ سب فیسلیٹیز تو ہونی چاہیے ملے آج کا سماج اور سٹیٹس کے کمبیسمنٹ میں دیمانڈ بھی کرتا ہے اور دبل کھونا بھی چاہیے بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے